بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سٹینڈ ہے جو امریکہ بیس سال کی جنگ لڑنے کے بعد یہاں سے جا رہا ہے تو اس کے جاتے جاتے جو ایک حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس پہ بڑا ایک پریشر بھی ہے امریکہ کی طرف سے اور یورپین کانٹریز کی طرف سے بھی کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی مرضی کے مطابق ان کی خواہشات پوری کرے لیکن پاکستان نے جو کلیر سٹینڈ پوائنٹ لیا ہے اور وزیراعظم کا جو کلیر جواب ہے absolutely not ٹرنڈ ہونے کے وجہ سے یہ انٹرویو اور بھی اہم ہو گیا ہے تو یہ انٹرویو میں کیا کیا باتیں ہوئیں absolutely not کے علاوہ بھی بہت ساری سخت باتیں ان سے پوچھی گئیں اور انہوں نے بھی بڑا زبردخص قسم کا جواب دیا تو اس پورے انٹرویو کو ہم اردو میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے نٹی گریٹی سارے سوالات کے جوابات سمجھ سکیں سب سے پہلا جو question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزیراعظم خان US فوجی آخر 20 سال بعد افغانستان سے دست بردار ہو گئے کیا آپ اس پر خوش ہیں عمران خان کا جواب آتا ہے ایک طرح سے خوش کیونکہ افغانستان میں کوئی فوجی حل نہیں ہے کیونکہ وہ بے چین ہیں کیونکہ وہ سادسی تصفیہ کے بغیر ہی جا رہے ہیں اس لیے کھانا جنگی کا امکان ہے یعنی کہ اس کا permanent solution ابھی انہوں نے political settlement نہیں کی جس وجہ سے بعد میں problems ہوں گے اگلا سوال آتا ہے افغانستان میں سیاسی تصفیہ کا نظارہ کیا ہوگا یعنی اس کی جو settlement ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اس میں عمران خان جواب دیتے ہیں سیاسی تصفیہ ایک طرح کی مخلوط حکومت کی طرح ہوگا یعنی کہ ایک دونوں طرف سے طالبان اور جو موجودہ حکومت ہے ان کو contribution دیا جائے طالبان اور دوسری طرف کی حکومت اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اگلا سوال آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ اعلان کر کے غلطی کیا ہے کہ وہ ستمبر 2021 تک افغانستان چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ 911 تک جواب اس میں آتا ہے مشکل آپ جانتے ہو کہ وہ خود کو اس طرح کی گڑ بڑ میں مبتلا کر چکے ہیں انہیں ایک ٹائم فریم دینا چاہیے تھا یعنی پہلے ٹائم لائن ایک دیتے جیسے کہ انہوں نے وقت دیا تھا طالبان نے اسے اس جنگ میں فتح کے طور پر استعمال کیا ہے جو ابھی وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے طالبان کی جنگ میں فتح جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اگل سوال آتا ہے آپ کے خیال میں طالبان کے بارے میں کیا امکان ہے کہ وہ موثر ہوں گے کیا آپ اقتدار میں خیر مقدم ہونے پر خوش ہوں گے ان کا خیر مقدم کریں گے جواب آتا ہے ایک طرح سے خوش کیونکہ افغانستان میں کوئی فوجی حل نہیں ہے پریشان ہیں کیونکہ وہ سیاسی تصویر کے بغیر روانہ ہو رہے ہیں اس لئے خانہ جنگی کا امکان ہے افغانستان میں اگلہ سوال آتا ہے جس کے جواب میں عمران خان کہتے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ بھی افغانستان کی عوام کی نمائندگی کرتا ہے ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے جو بھی حکومت ان کی عوام کو ریپریزنٹیٹیٹو ہوگی اسی جواب پر تسلسل ہے اگلہ سوال ہے کیا ہوگا اگر وہ جمہوری طریقے سے منتخب نہیں ہوئے یعنی کہ وہ پولیٹیکل سیٹرمنٹ یا پولیٹیکل دیموکریسی سے نہیں آتے بلکہ وہ ڈائریکٹ فور سے تو اس سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ یہ گروہ اقتدار جمع کرنے والے گروہوں کے لوگوں کے گروپ ہیں یعنی کہ یہ جس طریقے سے پاور ایکومیلیٹ کرتے جا رہے ہیں علاقوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں اگر وہ پولیٹیکل وے سے نہیں آتے تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ طالبان کا ترجمان نہیں ہوں بڑا کلیر جواب تھا عمران خان کا کہ میں ان کا ترجمان نہیں ہوں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے طالبان کی طرف اشارہ تھا اگر طالبان فتح میں جاتے ہیں تو خون ریزی سے ناقابل یقین حد تک جو ایک تاریخ رقم ہو سکتی ہے اور میں آپ کو یہ بتایا دیتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ کے بعد اس ملک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ پاکستان ہو سکتا ہے یعنی کہ افغانستان کے بعد پاکستان سب سے بڑا ولن ریبل ہے جہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہلے ہی تیس لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور اس سے بڑی نقل مکانی ہو سکتی ہے اگر اسی طریقے سے طالبان خون ریزی کرتے رہتے ہیں لہذا یہ تشویش کی بات ہے لہذا امریکی حقصت سے پہلے وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر کے جائیں تو زیادہ بتر ہے اگلا سوال ہوتا ہے آئیے ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں امریکی سی آئیے کے سربراہ نے یہاں غیر اعلانیہ دورہ اسلام آباد کیا اس کی وجہ کیا ہے جواب میں آتا ہے کہ نائن الیون کے بعد سے خوفی آئی جنسیوں کے مابین رابطے ہوتے رہے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور اسی کے یہ ایک سلسلہ ہے اگلا سوال آتا ہے کیا تم اس سے ملے ہو یعنی کہ جو سی آئیے کا چیف ہے جواب میں آتا ہے کہ نہیں میں اس سے نہیں ملا اگلا سوال آتا ہے کیا آپ کی انتظامیہ کا کوئی شخص سی آئیے کے چیف سے ملا ہے جواب میں آتا ہے کہ ہاں آئی ایس آئیے کے سربراہ نے ان سے ملاقات کی ہے اگلا سوال آتا ہے امریکی چاہتے ہیں کہ جاسوس اور اسپیشل فورسز یہاں اسلام آباد میں ہی رہیں تاکہ افغانستان پر نظر رکھیں تاکہ سرحد کے اس پار کیا گزر آئے کیا آپ امریکی حکومت کو سی آئیے کو یہاں پاکستان میں القاعدہ کے خلاف سرحد پار انصداد دہشت گردی مشن چلانے کی اجازت دیں گے دائش اور طالبان کے خلاف تو جواب میں آتا ہے بلکل نہیں کوئی راستہ نہیں ہے وہ اگلا جو سوال کرنے والا ہے اینکر وہ کہتا ہے سیریسلی سنجیدگی سے کسی بھی بنیاد پر پاکستانی حدود سے افغانستان تک کسی بھی قسم کی کاروائی بلکل نہیں ہوگی پاکستان کو ستر ہزار حلقتیں ہوئیں امریکی جنگ میں شامل ہو کر کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہم اپنی سرزمین سے مزید فوجی کاروائیوں کا متحمل نہیں ہو سکتے ہم کسی بھی تنازع کہیں نہیں افواج کی مدد کے لیے فضائی حملے کرنے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کیا آپ امریکی فضائیہ کو ان فضائی حملوں کے لیے اپنی فضائی جگہ استعمال کرنے دیں گے یعنی کہ ائر سپیس تو جواب میں آتا ہے اب ہم کسی بھی تنازع کا حصہ نہیں بننے والے ہیں سوال اگل آتا ہے چاہے آپ نے ان پر فضائی حملوں کے لیے جگہ دینے کے فیصلہ کر لیا ہے جواب آتا ہے ہم نے ان سب پر تبادلہ خیال کیا ہوا ہے سوال آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا جز بات ہیں تو جواب آتا ہے ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے میں نہیں جانتا کہ امریکی افغانستان پر بمباری کیوں استعمال کر رہا ہے یہاں تک کہ اس نے بیس سال تک کام نہیں کیا جو بمبارمنٹ بمبارمنٹ کا جو پرسید ہے تھا یا ایک پراسیس چلتا رہا پھر اس سے کیوں کام کرے گا یعنی کہ مزید جو ہے وہ تباہی اس طرح کرنا چاہے گا تو اس سے کوئی فتح نہیں اس کو ملے گی سوال آتا ہے کیا آپ نے جو بائیڈن کے اقتدار سنبالنے کے بعد ان سے بات کی جواب نہیں میرے پاس میں نے ان سے بات نہیں کی سوال کیا اس کی کوئی وجہ بھی ہے جواب جب بھی اس کے پاس وقت ہوتا ہوگا وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے لیکن اس وقت اس کی ترجیحات اور ہیں سوال اگر آپ اس سے ملاقات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے جو بائیڈن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو جواب بتا ہے امریکہ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے یہ برسغیر میں تقریباً ایک اشارہ چار ملین باشندے آباد ہیں متنازع علاقے کشمیر میں ہم نے یہ رغمال بنے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ایک تنازع ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی قرآدادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ رائش مہاری کرنی چاہیے تھی جو کبھی نہیں ہوا اس کی تضعین و رائش یہ امریکیوں کی مرضی کے مطابق حل ہو جائے ہو جانے میں آسانی ہے یعنی کہ وہ جیسے چاہیں تو اس کو سیٹل کر سکتے ہیں اگر وہ ایسا چاہیں اس کو ترطیب دیا جا سکتا ہے اس کو ریزولف کیا جا سکتا ہے کشمیر کے شکو اگلہ سوالہ جاتا ہے انٹلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا میں کہیں بھی سب سے زیادہ تیزی سے ایڈمی اتھیاریوں سے نیمٹنے کا پروگرام ہے اور گروہ ہو رہا ہے تو جواب آتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے سامنے آتی ہیں اس طرح کی خبریں پاکستان جواری اتھیاریوں تھے آپ نے آپ کو بچانے کا محض ایک رکاوٹ ہے یعنی ہم اپنی ڈیٹرنس اور ڈیفنس کے لئے رکھا ہوئے ہم نے کوئی اس کو یہ نہیں کرے تو اگلہ سوال ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے سکت نہیں رہا ہے یعنی کہ آپ کا ایٹمی پلانٹ جو ہے نیوکریر جو ایرسینال ہے وہ بڑھ رہا ہے لگتا تو جواب میں آتا ہے مجھے یقین نہیں ہے چاہے وہ بڑھ رہا ہے یا نہیں کیونکہ واقعی وہ کہتا ہے کہ واقعی آپ کو پتا ہے نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارا جہری مقصد کوئی جارہانہ چیز نہیں ہے کوئی بھی ملک جس کا امسایہ سات مرتبہ سائز کی طرح پاکستان کی طرح بڑھا ہو کیا وہ اس سے جنگ کرے گا یعنی کہ انڈیا پاکستان سے سات گناہ بڑھا ہے تو پاکستان خود اس سے کیسے جنگ کرے گا تو اگلہ سوالات ہے کہ آپ کا جو نیوکریر ایرسینال ہے پاکستان کا انڈیا اور اس کا تخفیفی اصلہ کے لیے کیا مراد ہے آپ اس میں کیا کہتے ہیں اگر نیوکلئر سسٹم کو تھوڑا سا سکرنا ہو اس کو کم کرنے ہو تو جواب آتا ہے ہم پوری طرح سے جوری اتھیاروں کے خلاف ہیں میں ہمیشہ رہا ہوں اس کے خلاف وہاں میں نے بھارت کے ساتھ تین جنگیں کی ہم نے اور جب سے ہمارے پاس ایٹمی روک تھام موجود ہے تب سے ہم دونوں ممالک کے مابین میں سرحدی تصادم ہی ہوئے لیکن ہمیں کبھی بھی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس وجہ سے اور اس وقت جب کشمیر کے آبادکاری ہوگی مجھے یقین ہے دونوں پروسی محضب لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے ہمیں یہ جہوری روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں یعنی کہ جہوری پروگرام کے ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے پچھلے سال آپ نے پچھلے سال آپ نے عالم اسلام کے رہنماؤں کے سامنے کلمہ گو کہا کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاب متحد ہونے کے لئے کہیں خاص طور پر مغرب میں جو آپ عالمی عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو جواب آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام اور مغربی معاشرے کے مہبین مواسلات کا بڑا فرق ہے یہ 9-11 کے بعد ہوا تھا جب اسلامی دہشتگردی کا لفظ کرنسی میں آیا تھا جب آپ اسلامی دہشتگردی سے پوچھتے ہیں مغرب میں گلی کا آدمی سوچتا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے دہشتگردی ہوتی ہے یا اسلام ایک بنیاد پرستی ہے 9-11 کے بعد کسی بھی وقت دنیا میں دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہوا اور اگر اس میں کوئی مسلمان ملفظ ہوا تو پورے ایک شریعت تین بلین مسلمان افراد اس کا نشانہ بننے لگے اگلا سوالت ہے ذرا اپنی سراد عبور کریں مغربی چین میں چینی حکومت نے ایک ملین سے زیادہ مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے کیمپوں میں چینی حکومت نے مسلمانوں پر تشدد کیا انہیں زبردستی مفلوج کر دیا ہے اور مساجد کو تباہ کرنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور یہاں تک کہ مسلمان کے نام دینے پر بھی سزا دی ہے بچوں کو نام دینے کی بھی اجازت نہیں کہ اسلامی نام ہو آپ نے چین میں نسل کشی کے بارے میں چین کی طرف اسلامفوبیا کیوں نہیں بولا اور مغربی دنیا کے بارے میں کیوں بات کی اگلہ جواب آتا ہے ہماری بات چین کے ساتھ ہو رہی ہے ان میں ایسا نہیں ہے سوال شواہد ایسے خطرناک ہیں یہ چیز سامنے میں لاسکتا ہوں جواب آتا ہے چین کے ساتھ جو بھی ایشیوز ہیں جن کو ہم بند دروازوں کے پیچھے بولتے ہیں یا بات کرتے ہیں چین ہمارے سب سے مشکل وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا دوست رہا ہے جب ہم واقعی اپنی معیشت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں چین بچانے کے لیے آیا ہے لہذا ہم ان کے اس انداز کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہمارے پاس ہیں ہم بند دروازوں کے پیچھے بولتے ہیں مغربی دنیا میں یہ کیسے اتنا بڑا مثلہ ہے کشمیری عوام اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ متعلقہ کیوں نہیں ہے اس پر مغرب بات کیوں نہیں کرتا صرف وہ چینہ پر کیوں بات کرتے ہیں کشمیر ایک کھولی جیل ہے جہاں نو سو میلین افراد کو وہاں رکھا گیا ہوا ہے اور آٹھ لاکھ کشمیر میں ایک لاکھ افراد جو آٹھ لاکھ فوجی ہیں انڈیا کے اور ایک لاکھ افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغرب کی منافقت ہے بہت بڑی یہاں پہ مزاریظم پاکستان نے بات کی ہے کہ یہ منافقت ہے اگلے سوال ہے تاہ چین میں ایک سطح پر بہت بڑی برابری ہے کیا آپ کو صرف اس وجہ سے بیمار محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں پیسہ بہار آئے اور آپ اس پہ بات نہیں کر پا رہے جواب میں آتا ہے میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں فلسطین لیبیا سومالیا شام افغانستان میں کیا خوشی محسوس کر رہا ہے کیا میں ہر چیز کے بارے میں میں بات کرنا شروع کر دوں گا میں اپنی سراد پر جو کچھ کر رہا ہوں اس پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں جو پاکستان کا حصہ ہے یہ آپ کی سراد وہ آگے سے ہنستا ہے کہ یہ پاکستان کی سراد ہے یا پاکستان کا بارڈر ہے ایک لاکھ کشمیری مرے ہیں اس سے مجھے دیادہ تشویش لاکھ ہے کیونکہ نصف کشمیری پاکستان میں ہے آدھا کشمیر پاکستان میں ہے اور آدھا کشمیر انڈیا کے تسلط میں ہے اگلی سوال آتا ہے تو اس کو حتمی شکل دیں آپ کو مغربی چین میں مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ بڑا سخت سوال کرتے ہیں جواب بھی آتا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری گفتگو ہمیشہ قریم بند دروازوں کے پیچھے رہے گی اگلی سوال آتا ہے آپ سے پاکستان میں ہونے والے جنسی تشدد کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کیا اور اس آپ نے پاکستان کے سخت قوانین کے بارے میں بات کی آپ نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کے پردے پہننے سے فتنہ روکنا پڑتا ہے کیونکہ ہر مرد کی مرضی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے بے ہی آئی اور آپ کے نتائج اور آپ کے آپ پر اسمت دری کا شکار ہونے والے الزام کا الزام لگایا جاتا ہے کیا آپ نے اس کا جواب دیا ہے یا جواب دینا چاہیں گے جواب عمران خان دیتے ہیں یہ ایسی بقواس ہے یہ عمران خان کہتے ہیں میں نے کبھی پردہ نہیں کہا ایسا کبھی نہیں کہا گیا میں نے کہا ہے کہ پردہ کا تصور پردہ کا تصور ہے معاشرے میں فتنوں سے بچیں ہمارے پاس ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہیں لہذا یہ یہاں ملکل مختلف معاشرہ اور طرز زندگی ہے لہذا اگر آپ معاشرے میں فتنہ کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور ان تمام عمر لڑکوں کے پاس جانے کی جگہ نہیں ہے تو اس کے معاشرے میں اس کا خمیازہ کیا ہوگا اس کے نیگٹیو اثرات ہوں گے اس کے بعد سوال کرتے ہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ خواتین جو پہنتی ہیں اس کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے جواب ہتا ہے قریب قریب پہننے سے یعنی کہ چھوٹے لباس پہننے سے مردوں پر اثر پڑے گا جب تک کہ وہ روبوٹ نہیں ہوں گے یعنی کہ عورت اگر اپنے جسم کو نمائع کرے گی اچھا ڈریس پورا نہیں پہنے گی تو دیکھ کے مرد جو ہے وہ اگر روبوٹ نہیں ہے تو اس کا زہری بات ہے کوئی نہ کوئی اس پر اثر پڑے گا میرا مطلب ہے یہ اکل مند معاشرہ ہے اور اکل کا استعمال کریں تو ظاہراں اور صاف ظاہر ہے کہ جو لباس ہے اس کا اثر پڑتا ہے اگر اس وعل آتا ہے واقعی یہ جنسی تشدد کو اکساتا ہے کہ اگلے جو ہے وہ سیکشول وائلنس کی طرف چلے جائیں اگر ڈریس اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں تو جواب میں آتا ہے یہ اس معاشرے پر منصر ہے جہاں آپ رہتے ہیں اگر لوگوں نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو اس کا ان پر اثر پڑے گا اگر آپ جیسے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں تو یہ آپ پر اثر نہیں پائے گا یہ ثقافتی سامراج جو کچھ بھی ہماری ثقافت میں ہے اس سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے اگل اس وعلت ہے جب آپ کرکٹ سٹار تھے تو آپ نے شارٹس میں دیکھا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ آپ کی تصویریں تھیں لڑکے کی ایسے پلے بائی کی ایک حیثیت سے آپ جانے جاتے تھے آپ کی تصاویر بھی موجود ہیں تو یہ کیا ہے جواب میں آتا ہے میرے معاشرے کے بارے میں یہ میرے بارے میں نہیں ہے میں معاشرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ میرے بارے میں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جی اس بات کے محسنجر ہیں تو محسنجر ہیں آپ جو بھی کریں گے تو وہ آپ کے ثرو پیغام جائے گا تو وہ کہتے ہیں جونتہم سنو میری ترجیح یہ ہے کہ میرے معاشرے میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس سے میرے معاشرے میں رد عمل پایا جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جنسی جرائم چھت پر جا رہے ہیں بہت اوپر جا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں اس کا اثر میرے معاشرے پر پڑھ رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا جونتھن آپ کا شکریہ بہت وزیراعظم آپ کے وقت کی تعریف کرتے ہیں تو وزیراعظم کہتے ہیں جونتھن آپ کو اس پر تھوڑا سا لمبا وقت لگ گیا بات کرتے ہوئے تو یہ تھا عمران کھان کا انٹرویو اس کے بعد جو ہے وہ برخواست ہو جاتی ہے اور انٹرویو ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میرے خیال میں بہت چوب سے سوالات کیے گئے ہیں اور عمران کھان نے ڈٹ کر جواب دیا ہے اور پاکستان کا کوئی ایسا لیڈر ابھی تک نہیں آیا جس نے اس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اچھے انداز سے جواب دیئے ہوں تو یہ تھا عمران کھان کا جو انٹرویو تو آپ ہماری ویڈیو کو اگر لائک کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے اور بھی آپ کے لئے کوشش کریں گے اللہ حافظ